محمد اللہ وقفہ السلام علیہ وآلہ 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 معززز دوستو مقتصر سا وقت ہے اس مقتصر سا وقت میں ایک بات یہ یاد رکھنے کی پرشش کی جائے کہ ہدایت کی چار قسمیں جن میں سے خاص طور سے دو قسمیں وہ ہیں جو انسان کے قصب سے تعلق رکھتے ہیں اور دو قسمیں یہ اللہ کی انعیت فیضل اور بہربانی سے تعلق رکھتے ہیں ایک ہدایت عمومی ہوتی ہے جو اللہ کی پوری مخلوق کو حقیالہ عطا فرماتے ہیں اللہ نے ہر چیز کی صورت بنائی کہ اس کی ہدایت کی اس کی رہنمائی کو یہ انسانوں کو حیوانوں کو دیدہ تمام مبلوکات کو یہ رہنمائی ان کی جو طبعی ضرورتیں ہوتی ہیں اس کی رہنمائی ہو چوچے تے چوٹا جانور اسے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے اسے معلوم ہے ہن آج کھاتا ہے کنکر پتھر نہیں ہے درندے ہوتے ہیں یہ گھاس نباتات یہ نہیں استعمال کرتے ہیں انہوں نے اس نے بتایا کہ تمہارے یہ کھانے کیے یہ نہیں کھانے چھوٹا سا بچہ ہے جب یہ تکلیف ہوتی ہے یا بھوک لگتی ہے رونا اس کو سکھاتا ہے ریبر ہی کرتے ہیں لڑا را تو بات پر مانے آتا ہے وہ روتا ہے تکلیف ہونے پر بھوک ہونے پر رونا اس کی رہنمائی کس نے کی یہ ایک عمومی رحمت ہوتی ہے اس سے عمومی ہدایت ہوتی ہے اس کا انسان کی قصب سے تعلقنے ہوتا ہے ایک ہدایت ہوتی ہے جو انجام کو پہنچانے کا سبب ہو دلیا بھائی ہے انجام کو پہنچانے کا نام ہے جو مولیو لوگ ہیں ہم کو معلوم رہتی ہے یہ بات کہ ایک ہوتا ہے راستہ دکھلانا اور ایک ہوتا ہے منزل پر پہنچانا دونوں کے بعد ہدایت کے لئے استعمال میں آتا ہے ایک کو کہتے ہیں ہدایت طریق اور دوسرے کو کہتے ہیں عیسال علی المطلوب تو یہ عیسال علی المطلوب یہ بھی ہدایت سی کے دسمان جیسے اللہ پر فرماتے ہیں یہدین ربہم بیمانہم جنات اللہ تعالی ان لوگوں کو ایمان کے بدلے میں جنات میں پہنچا کرے اس کے بعد تو ہدایت کے لئے استعمال میں آیا ہے تو یہ اتدائی ہدایت اور یہ انتہائی ہدایت یہ دونوں اللہ کی ہدایت اور فضل سے متعلق دو قسم ہدایت کی وہ ہیں جس کا انسان میں قسم کا ہیر سے تعلق ہے اور ان کا فضل کا بھی تعلق ہے ان میں سے ایک ہے اچھائی اور برائی کا بدلہ دینا تہنمائی کر دینا یہ چیز اچھی ہے یہ چیز خراب یہ چیز صحیح ہے یہ چیز غلط یہ عقیدہ صحیح ہے یہ عقیدہ غلط یہ عمل صحیح ہے یہ عمل غلط یہ اخلاف اچھے ہیں یہ اخلاف بورے ہیں یہ راستہ نجات کا ہے یہ راستہ خلال کرتے ہیں یہ بدلہ دینا ہے علم قاطع کرنا ہے باخور کر دینا ہے اس کا تعلق اللہ کے فضل سے بھی ہے اس کا تعلق آدمی کے قصر سے یعنی آدمی کو اپنے طور پر کوشش کر کے بھی معلوم کرنا ہے کیا صحیح ہے کیا حل ہے اور اس کو معلوم کرنے کی توفیق کا مل جانا ہے جس کے ذریعے سے علم مل سکتا ہے ان کو میسر فرما دینا ہے ان کا خاص فضل ہوگا ہے اسی لئے جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ ہدایت حقیقیہ کو حاصل کرے تو اس کو چاہیے کہ یہ صحیح علم حاصل کرنے کا ہے تمام جاننے کی کوشش کرنا کوشنا معلوم کرنا یہ علم حاصل کرنے کے متلف طریقے ہیں ایک وہ طریقے ہیں جو آج کل لوگ اتیار کرنا ہے وہ ہے انٹرنیٹ پر دینی موضوعات کو دیکھنا مختلف ناموں سے مذہبی ناموں سے آنے والے سائز کا متعلق کرنا ایک طریقہ ہے کتاب دیکھنا ایک طریقہ ہے دین کی باتوں سے سننا ایک طریقہ ہے دین کا علم رکھنے والے لوگوں کو دیکھنا اور ان کے ساتھ رہ کر علم کا حاصل ناموں سے مختلف طریقے ہیں یاد رکھیں کہ دین حقیقی حاصل کرنے کے لئے خیالی کتابیں دیکھیں گے اس سے نہیں آئے گا معلومات ہو جائیں گے دین آنا مشکل ہے آپ دیکھیں گے آج کل بہت سے لوگوں کو ان کے بات معلومات بہت ان کے زندگی میں دین نہیں ہے فلسلت کاما کرتے کوئی بھلے گا رہے انہوں ایسا کیا سا کرے حوظ آپ ویسے چھتے حصہ بطل آنا تھا تم لوگ تو نہیں نہیں معلومات بہتے ہوں معلومات بہت ہوں دین نہیں ہے زندگی اس لئے ہر شعبے کا علم حاصل کرنا زندگی کی ہر شعبے کا علم حاصل دو چار معلومات کر لے کے دو چار باتیں دین کی معلوم کر لے کے مطبعین ہو کے نہیں بہتنا اس لئے اللہ پاک میں زیادہ تر لوگوں کو جو دین کا نفع عطا فرمایا ہے وہ اہل دین سے مربوط رہ کر علم حاصل کرنے کی صورت میں عطا فرمایا ہے یہ تیسری قسم ہے اور اس میں اپنے سے جو قوتائی ہو رہی ہو جو ہو رہی کہ کبھی کبھار دین کی بات سن لیتے ہیں علم حاصل کرنے کی بھی ایک طریقہ ہے مطلب ظاہر ہے کہ کبھی کبھار سنیں گے زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق صحیح معلومات کا حاصل ہو جانا تو مشکل ہوتے ہیں اور ویسا نہیں درنے کے نتیجوں میں ہی یہ صورت حال تیشہ نہیں ہے آج کہ کسی سے پوچھو کہ سب کچھ کس کے خبزے میں ہیں اللہ کی افعان اقصان کس کے خبزے میں ہیں تو اللہ کی عزت ذلت کس کے خبزے میں ہیں وہ نے تو اللہ کی اس سے پوچھو سفر میں چھا دی گئے گا نہیں در بھی نہیں نہیں سیکسس سیکسس نہیں آؤ ایسا علمائے وہ نے کوئی ایک بان بھول رہا اندر کا حال دوسرا مہین ہو تو نقصان والا تمہاری کشات کی کون دیتے ہیں اللہ تنگی کون دیتے ہیں اللہ روزی دینا روزی چھیننا جس کا کام ہے اللہ کیوں کلانے کنے پر جا کے کیا بول رہے ہیں صراح سے تنگیاں ونگیاں آگے ہیں مران کے پاس پہنچ کی کیا بولتے ہیں ملکہ صراح سے دیکھو پھر کیا ہوگا میرا کاروار مطاسر پر ہوگا کون کرا رہے ہیں کرا معلوم کر کے بولو کدر گئی آپ نے رہن نظر کدر گئی توزی کی تنگی میں گشات کی میں کسی چیز کے ملنے میں چھیننے میں نظر حال کے اوپر نہیں رہی ہے مطلق کے اوپر آگئی مطلقہ یہ وہ علم کس کام کا ہے جو آپ کی زندگی میں اس قسم کے آنے والے حالات میں اللہ سے رسطہ قائم نہ رکھتا ہو اس لیے خیالی معلومات سے فائدہ نہیں ہوگا ابھی کسی صاحب کا انسٹینٹ ہوگا چل دن پہلے اس میں بشارے ہلاک ہوگئے ہیں پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد میں کوئی بچہ آگے ان کے ریچہ داروں میں سے کسی کو ٹکر مال دیا 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 وہ علاج معالجہ چھوڑا ہوں جہاں بھاگیا ہے ایسا ہے انسان کو رکھتا ہوا دیکھو اس وقت کے فائدر پہ ایسے چھوڑے جا رہا ہے نظر جو ہے عقیدوں کے دنیا میں بھی اتنی کمزور ہوگی اب عامال کے دنیا میں حیال الصلاة کے بعد حیال الصلاة آؤ نماز کو آؤ کامیابی کی طرف اس سے پوچھو کامیابی کس کے قبضے میں اللہ کی عزت دلت کس کے ہاتھ میں اللہ کی ارے بھئی یہ نماز کے وقت میں نماز دائے گو نہیں آتا نماز کے وقت میں نماز دائے گو نہیں آتا مرمال صاحب بچے بھی اخرجات جارکے بہت ہیں وہ نمازوں میں آتا جاتا 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 پھر میرا گدا کی متاثر ہو جاتا میرا کام کیسا چلیں گا ہم بھولتا ہوں دیکھیں کہاں زندگی میں پرکھنا چاہیے دیکھنا چاہیے کہ جو چیز میں نے مانی ہے یا جو چیز میں نے جانی ہے وہ میری زندگی میں آئی کیسی ہے آئی ہے کہ نہیں آئی ہے نہیں آئی ہے تو پھر وہ علم کا علم ہو اس لئے دوستو یہ تیسری قسم ہے اسے ذہن میں رکھنا چوزی قسم وقت ختم ہو جانا یادہ مزار سے آپ کو بات نہیں کر سکتے ہیں تیسری قسم دوسری قسم بھی آپ نے سنی پہلی بھی سن لی جو جی بھی سن لی ہمیں تیسری بات میں رہی اور وہ یہ ہے کہ علم بھی ملے لیکن علم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق مل جائیں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یا حدی الیہ من یونید اللہ اس کو ہدایت دیتے ہیں اللہ اس کو راہ دکھلاتے ہیں جو اللہ کی طرح متوجہ لہتے ہیں انعابت پر ملتی ہے عام دل پر ان کی دل سنت ہے وہ یہ ہے ان کی خدرت یا ان کا فضل خاص اور ان کی انعایت تو اللہ اس کی طرح اللہ اس کی طرح جس پر چاہتے ہیں چن لیتے ہیں لیکن ان کی عام طرح پر یہ سنت ہے وہ یہ ہے کہ انعابت پر دیتے ہیں توجہ پر دیتے ہیں اب بزرگان دین نے اہل اللہ نے دراصل اپنے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو کچھ ایسے اعمال میں مشغول رکھنے کی کوشش کی گئی ہمیشہ وہ اللہ کے طرح متوجہ رہے ہیں جو ان کی ہدایتیں خاص کے حاصل ہونے کا سبب اور ذریعہ بنتی ہیں چوبیس گھنٹے کی عامال کچھ ایسے بنا کے دیتے ہیں وہ لوگ تو بس اس میں لگے ہوئے رہناتے ہیں اب لوگوں کو سمجھنے نہیں آتا مل صاحب کچھ چھوٹا موٹا وظیفہ دے دوں چوبیس گھنٹے میں کوئی ایک آگا فرد بیٹھ کر لکھوں بس اور بار بار تو ایسے بھی ہیں یہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں کرنا کچھ بھی نہیں ہوتا مل صاحب جو دینا ہے سمید دے دوست اگر ایسا دینے والا ہوتا مسئلہ یہ پچھار بائینے کو بلانے کی ضرورتی کہتے ہیں یہ کو خط بلاتے تھے جدا دینا ہے پورا دینا ہے دینے کے واسے ہمارا تو کچھ ہے نہیں جس کا ہے جی اس کے دے دینے سے اپنے پاس میں کچھ کم بھی ہوتا نہیں تو ایسی صورت میں اس کو روک کے لگنے کا مسئلہ چاہا تھا یہ ہر مہینہ بلاؤ ہر سکرن سائٹڈے کو بلاؤ سوزا میں بلاؤ شام میں بلاؤ اثر کے بعد بلاؤ نور کے بعد بلاؤ یہ کو خط بول دیتے تھے جتا ہے سب کچھ مل جانے والا ہے پلانے مہینہ میں جمع ہو جاؤ پورا کپا اور ڈاگت ہے جزے لے جائے جاؤ آنے کی ضرورتی سے نہیں بعض خالقہ ایسی ہر دور میں نہیں آج بھی ہیں آج بھی ہونے کے ساتھ یہ مجلس میں بھی ہیں اتنے ہوتا جاتا نہیں یہ کرو وہ کرو وہ کرو کجھ نہیں ہوتا کون ہے یہ تحقیقات نہ کرو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی سنت کیا ہے؟ اللہ کی سنت ہے اللہ طرح ہدایت دیتے ہیں ان کو جو ان کی طرح متوجہ رہتا ہے اس کے لئے یہ چوبیس زندے کی کچھ معمولات پر مدرجہ دے دیتے ہیں اس کے متاجف سلوکس مثلاً ہر ہر وقت کی جو دعا ہے اس وقت کی وہ دعا یاد کرو اور اس وقت کی اس دعا کو پڑھنے کا معمول بناو حالیت کرنا کافی نہیں ہے لنبا چلک کام ہوں ہوں انگاں کچھ نہیں ہے صبح اٹھتے ہی دعا ہے کی نہیں ہے صبح اٹھتے ہی دعا ہے نہیں صبح اٹھتے ہی دعا ہے نہیں کارتھتے جانے کی دعا ہے کی نہیں کارتھ سے نکلنے کی دعا ہے کی نہیں اس وقت کی آغاز کی دعا ہے کی نہیں پھر گھر سے نکلنے کی دعا ہے مسجد میں جانے کی دعا ہے پھر مسجد سے نکلنے کی دعا ہے پھر گھر میں آنے کی دعا ہے کانا کھا رہے ہیں پانے پیلے ہیں دعا ہے کیا نہیں ہے کانا کھا سکے پانی پیلے ہیں دعا ہے کیا نہیں ہے کپڑے پین دے ہیں دعا ہے ہائینا دیکھنا ہے دعا ہے کیا نہیں ہے کیاSuper ہے نہیں ہے خالی ہے وہن دعائی положی سکے کسی کو ہسٹا دیکھو تو دعا ہے کسی کو پریشانہ دیکھو تو دعا ہے مازار میں جاؤں تو چاروں کے لیمان لیلیوں میں جاؤں تو سروں کے لیمان صبح ہوئی تو دعائیں ہیں شام ہوئی تو دعائیں ہیں نماز کے بعد کی دعائیں ہیں ہے کہ نہیں ہے کسی کے پاس کھانا کھاؤ تو دعا ہے جی کوئی اچھی خبر سنو تو اللہ کا ذکر ہے کوئی بری خبر سنو تو اللہ کا ذکر ہے ہے کہ نہیں ہے کئی کو لگا یہ کام وہی اسواس نے لگایا ہے کہ زیادہ زیادہ اللہ کی طرف متوجہ رہے خالی دعاوں کی طرف توجہ کریں گے تو آپ کو زیادہ زیادہ مخت اللہ کی طرف توجہ میں لگے جاؤں یہ وہ دولت ہے کہ جس کو یہ دولت حاصل ہو جاتی ہے پھر بروڑیگار آدم کی جانب سے ہجائیت ملنے کی وقاحت پرانے پاس میں آتے گی ایک کام تو یہ بتاتے ہیں دوسرے تو اس کام اور بتاتے ہیں دلور شریف اتنا بڑھو استغفار اتنا کرو سون کے لما اتنی ملدار میں پڑھو صبح شام میں فلانے آیت یا فلانہ وظیفہ اتنی ملدار میں پڑھو پرانے شریف کی تھی چلاوت کرو مناجہ کے مقبول بھی ایک منزل پڑھ لو سلسلے کر ذکر بارت سوڑا پڑھ کرو یہ ایک مستقل اچھا خطہ وقت گزرتا نہیں گزرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک مستقل فکری وظیفہ اپنے سلسلے میں ہے جس کسی چیز میں نظر پڑھ رہی ہے اس کے خالق و مالک اللہ ہیں اس کو سوچتے رہو اس کو ذہن میں تازہ رکھو اس کو گدیس دہزار جو چیز سامنے آ رہے ہیں اس کے بارے میں یہ مقلوق ہے اللہ اس کے خالق ہے یہ مملوک ہے اللہ اس کے مالک ہے یہ معمول ہے تو دیا گیا ہے جو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کا سبب اور ذریعہ ہے اب اس کے مطابق کون کون لوگ پابند کر رہے ہیں حالہ سنانا حالہ سنانا مولے سے کیا سنانا یہی سنانا بتائیس و معمولات بورے کر رہے ہیں نیکے میں ذرا وہ بولنا ہے یہ ملتا آپ کیا لکھنا نہیں معلوم معلومات کیسا بتانا نہیں معلوم خالی ایسا ایسا بولتے وہ صرف جان بچانے کے واسے بولتے ہیں ایسا معلوم بتائیس چیز کے مطابق زندگی پر عمل ہو رہا ہے زندگی میں عمل ہو رہا ہے نہیں ہو رہا وہ بتاؤ تو اندازہ ہو جاتا ہے پھر آپ سوچتے ہوں گے کہ صاحب معلومی شہ جاتا نا یہ لوگوں کو بتانے سے کیا ہے بلکے بہت لوگوں کو اندر والا سمجھاتا ہے یہ لوگوں کو معلومی شہ جاتا جی ابھی ملزہ بول لیتے ہو بصیرت سے دیکھ لیتے کر لیتے ہو کر لیتے بلکے یہ صاحبی معلومی شہ جاتا ہے یہ لوگوں کو کہ کئی کو بولتے ہیں معلوم معلوم ہو جاتا ہے بلکے اس واس کے بولتے ہیں میں بولتے ہیں میری ناک جاتی ہے اس میں یہ اندر کا جو مسئلہ رہتا ہے اس کو چھپانے کے باستے کر دے ہو کسی بھی دیکٹر کریں جا کے پورا بولتے ہیں نہیں بولتے ہیں کاف ہو رہا ہے بولتے ہیں کاف ہم پیے بولتے ہیں نہیں بولتے ہیں کاف تکلیف ہے بولتے ہیں کی نہیں بولتے ہیں اگر وہ علاج چاہیے تو بولنا چاہیے بولنے میں آدھا علاج ہے بولنے میں آدھا علاج ہے نفس ٹوٹتا ہے انانیت پر ذکھ پڑتی ہے گرور و گھمند خات میں ملتا ہے اور پھر آدمی گلو گلزار بنتا ہے انہال وقت ہو گیا بس یہ چار پس میں نہین میں رکھو واقعی کی بات جو بھی ہو تو انہین میں مشاء اللہ بنائی جائے گی اللہ تعالیٰ صحیح و عمل کے سب کے توفیق تفاہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ صحیح و عمل کے ساتھ